ممبئی کی ٹیم کی شرمنا خار کے بعد سچن تندلکر کا بھی قصہ فوٹ چکا ہے لیکن اپنی ٹیم کی اتنی پوری ہار پر کیا بولی تندلکر اور خاص طور پر روہی تر پانڈیا پر وہ تو آپ کو بتائیں گے پر انتوس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ممبئی کی ٹیم کس وجہ سے ہاری نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائے گا دوستو آئی پیل کے پرشنسکوں کو ایک بڑا چھٹکا لگ چکا ہے پانچ بار کی آئی پیل وجیتہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کو آئی پیل سے پہار کا رستہ لگ بگ دیکھنا ہی پڑ چکا ہے آپ کو بتا دے کہ پلی آف میں پہنچ چکی دنلی کیپیٹلز کی ٹیم نے ممبئی انڈینز کی ٹیم کا گھمن توڑ کر رکھ دیا شارجہ کے میدان میں ممبئی انڈینز کی ٹیم کو بلے بازی کا نیوتا دیا وہ انڈینز کی ٹیم کی شروعات ہی اتنی زیادہ بیکار تھی کہ کپتان صاحب روحی شرما دس سے زیادہ رن ہی نہیں لگا پائے وہی دوسری طرف ڈیکوک اور سوری کمار یادف کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جوڑی ضرور بنی تھی لیکن وہ بھی ٹوٹ گئی سوری کمار یادف نے 32-33 رن کے آس پاس جڑی تھے اور ڈیکوک بھی کچھ خاص نہیں کر پا رہے تھے امیدی تھی کہ میدان پر آئے پانڈیا پردرز یا پھر پولارڈ کچھ کمال کر کے دکھائیں گے لیکن یہ سب کے سب فلوپ رہے ہیں یہاں تک کی سور آف تیواری بھی ظاہر سی بات ہے کہ بلے بازو کا اتنا خراب پردرشن تھا تو بڑا لکشے سکور بورڈ پر تو لگنا نہیں تھا ممبئی کی ٹیم ہار کر 129 پر پہنچ گئی اور ڈلی کیپیٹلز کو لکشے ملا 130 رنوں کا دوستو شہرجہ کا میدان تینوں میدانوں میں جہاں پر ٹونیمنٹ ہو رہا ہے ان میں سب سے چھوٹا ہے پھر سے ڈلی کی ٹیم کی فارم ان کے لئے 130 کا لکشے چیز کرنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں تھی پھر بھی یہ مقابلہ رومانچک بنا کیونکہ ڈلی کی ٹیم کی سلامی جوڑی کو بھی توڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگا سوشو 6 رن اور پھر دھون تو 8 رن پر آؤٹ ہو گئی تھے اس کے بعد میدان میں آ کر کپتان صاحب رشہ پنت نے میدان میں آ کر 29 رن ضرور لگائے لیکن وہ بھی کچھ خاص نہیں آگے پاری کو بڑا پائے اپنی خیر دوستو انتیم پلوں میں سارا ذمہ آ چکا تھا شریع سیر اور اشوین کے کندوں پر انتیم اوور میں جیتنے کے لئے بھی 4 رن چاہیے تھے کہ اشوین نے ٹھکا جڑ کر پھر اپنی ٹیم کو جتا دیا 4 وکٹ کے انتر سے دوستو دلی کی ٹیم تو پہلے سے ہی پلے آف میں ہے ان کو اس جیت سے کیا پڑی ہے لیکن ممبئی کی ٹیم اب آئی پیل سے پاہر ہونے کی کگار پر ہے اور 99 پرتیشت ہو بھی چکی ہے اچھ اس جیت کر بھی 14 انکوں کے ساتھ تو پلے آف میں نہیں پہنچا جا سکتا اگر نیٹ رنڈیٹ خراب ہے تو پھر سے راجستان کی ٹیم اتنے بہتر رنڈیٹ کے ساتھ بھی جیت گئی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ ممبئی انڈینز کی ہار کے بعد ٹیم کے منٹور سچن تندلکر کا بھی قصہ فوڑ چکا ہے راکھرکار آئی پیل سے لگ بگ باہر ہو چکی ممبئی انڈینز کی ٹیم کی ہار پر کیا بولے سچن تندلکر چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو سچن نے اپنے بیان میں کہا سب سے پہلی بات تو ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے ہم اسے جتنی جلدی سویکار کر لیں اتنا ہی بہتر ہے ہر کسی کے لیے کھیل سے جڑے کھیلاریوں کے لیے بھی اور فینس کے لیے بھی ممبئی انڈینز کی ٹیم کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی ہار ان کے خراب پردشن کی وجہ سے ہوئی ہے ہار ٹیم یو اے ای میں آ کر کھیل رہی ہے تو آپ کو ویسی ہی کنڈیشن کے حساب سے پرپیر رہنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے کہ دوسرے لیگ میں ہماری ٹیم کے سب ہی کھیلاری اتنے زیادہ ایک آگرتہ سے نہیں کھیلیں ضروری نہیں کہ اگر آپ پانچ بار ٹونیمنٹ جیتے ہیں تو آپ ہمیشہ مومینٹم مینٹین کر کے رکھیں گے اور جیتنے والے کو بھی اپنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے تاکہ کھی کھیلاریوں کی شمطہ پر زنگ نہ لگ جائے یہ کچھ ایسا ہی ہوا شارجہ کا میدان چھوٹا ہے ہائی سکورنگ میچ ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی ممبئی کی ٹیم 130 کا سکور ہی دے پائیں اسے برا بھلا کیا ہوگا ممبئی کی ٹیم کے لیے بس چاہ کر بھی اس لکشے کو نہیں بچا سکتے تھے اور فائٹ بیک تو ہوا لیکن دلی کی ٹیم جیت گئی اور کئی نہ کئی ممبئی انڈینز کی ٹیم پر ایک دھبا بھی بن سکتی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ کپتان روحی شرما اور ہاردک پانڈے جیسے بڑے کھلاڑی اپنی گلتیوں پر کام کریں گے سیکھیں گے ان گلتیوں سے اور آگے اپنی ٹیم کو ہونے والے دونوں میچز میں جتائیں گے اور کام نہ کریں گے کہ اب نیٹ رنڈیٹ کے چلتے ہیں شاید ممبئی کی ٹیم کو پلے آف میں چکے مل جائے دوستو تندلکر تو کیا ممبئی کی ٹیم سے جڑا ہر کوئی ممبئی کی ٹیم کے پردیشن سے کافی زیادہ خافہ ہے کب بتا دیں کہ ممبئی کی ٹیم لگ بگ آئی پیل سے باہر ہی ہو چکی ہے لیکن تندلکر کا یہ گصہ بھی کئی نہ کئی جائز ہے تو دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں روحیت اور پانڈیا کے وجہ سے ممبئی کی ٹیم ہاری یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسی سبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنے وال